جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جمعہ کی دن ہمیں نہا کر نہانا افضل ہے جو نہا کر جانا جمعہ پڑھنا تو اگر جیسے ہمارے پاس وقت نہ ہو تو جمعہ کے دن اگر ہم پہلے سے نہا لے جیسے فجر کے بعد تو کیا اس سے کام ہو جائے گا فجر کے بعد نہانے کے سنسلے میں اختلاف ہے علماء میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد نہانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فجر بعد بھی نہا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سیچویشن ہے تو آپ فجر کے بعد نہا لیجئے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ اسے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا قریب میں نہایا جائے جمعہ میں جب آپ جاتے ہیں مسجد میں تو مسجد جانے سے جشت پہلے نہا کر کے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سج سور کے ساف سترہ ہو کر کے مسجد جائے اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں انہیں آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا جیسے ایک واقعہ ہے کہ بعض صحابہ جو کھیتوں میں کام کرتے تھے یا محنان مزگوری والا کام کرتے تھے جمعہ کا جب وقت ہوا تو اسی طرح اسی کپڑے میں جمعہ پڑھنے چلے آئے ظاہر ہے جسم میں گرد و گبار لگا ہے پسینے لگے ہیں تو اس میں جسم سے ایک طرح کی بو آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہا کر کے آیا کرو یہ جمعہ کا دن ہے یہ خاص دن ہے اس میں نہا کر کے آیا کرو تو گویا کی جمعہ کے دن نہانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کی صاف سترا ہو کر کے آدمی جائے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا وقت قریب ہو جمعہ میں جانے اور نہانے کے درمیان یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سیچویشن ہے کہ آپ کو پھر بعد میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ فجرباد نہا لیں انشاءاللہ کوئی حریص کی بات نہیں ہے موسیقی